السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے تجوید کورس کے حوالے سے آج ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے تجوید کی اہمیت کو سکھا کہ تجوید کیا ہے تجوید کا مقصد کیا ہے تجوید کیتنی ضروری ہے اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن کے اندر میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے تو دیکھ لیجئے گا تجوید کی اہمیت اور کچھ ضروری باتیں تھی وہ ہم نے ڈسکس کی تھی آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ شارٹ سے ایک ویڈیو ہے عداب تلاوت کے حوالے سے جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑوں کے لیے بھی ہیں تو عداب تلاوت میں سب سے جو پہلی چیز ہے کہ آپ قرآن پاک کو جب اٹھائیں تو آپ جو ہے وہ پاک ہوں صاف ہوں باوضو ہوں اور کسی پاک صاف جگہ میں بیٹھے ہیں ایسی جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کو سکون ملے جہاں آپ پر سکون ہو خاموشی والی جگہ میں بیٹھے ہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کسی شو شرابے والی جگہ پر بیٹھے ہیں آپ تلاوت کو جو ہے وہ اچھی طرح سے خشو اور خضو کے ساتھ تلاوت نہ کر سکیں یا آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ دسٹرپ نہ ہو تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ خود پاک ہوں صاف ہوں باوضو ہوں اور اس کے بعد جگہ کا انتخاب ایسا کریں کہ اچھی جگہ ہو اس پاک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور کوشش کریں اگر قبلے کی طرف مو کر سکتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ قرآن پاک جو ہے وہ موبائل کے اندر پڑھتے ہیں یا لیپٹاپ کمپیوٹر کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بغیر وضو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں البتہ کوئی مسئلہ بے شک نہ ہو لیکن محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ باؤزو ہو کر صحیح ہو کر بیٹھیں اکثر اوقات لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لئے سیدھو کے بھی نہیں بیٹھتے قرآن پاک آپ کھول کر پڑھیں زیادہ بہتر ہیں باؤزو ہو کر ٹھیک ہے اور سیدھو کے بیٹھ کے اچھی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے چاہیے نمبر دو قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ ہم نے کب اور کہاں پڑھنی ہے ایک تو آپ آئے قرآن پاک اٹھایا اعوذ باللہ پڑھنا شروع کیا اعوذ باللہ پوری پڑھی بسم اللہ پوری پڑھی اور قرآن پاک سارڈ کر دیا لیکن اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان میں کوئی ضروری کام آپ کو پیش آ جائے ویسے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنے چاہیے لیکن کوئی بھی ضروری کال آ سکتی ہے یا کوئی بھی ضروری کام آ سکتا ہے تو آپ قرآن پاک بند کریں اور جو آپ نے بات کرنی ہے وہ آپ کر لیں اور دوبارہ جب آپ قرآن پاک اوپن کریں تو آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جہاں سے آپ نے تلاوت سٹاپ کی تھی ہوئی اسے آپ دوبارہ سارڈ کر لیں دوسری بات جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں درمیان میں سورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ نے دوسری سورہ شروع کرنی ہے تو اب آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ پڑھ کے اور آپ جو ہے اگلی سورہ شارٹ کریں ماں سوائے سورہ توبہ کے دسوے سپارے کے اندر جو ہے وہ سورہ توبہ ہے اس کی سارٹنگ میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں اگر آپ نے فرس ٹائم بھی قرآن پاک کی تلاوت وہاں سے شروع کرنی ہے تو صرف اعوذ باللہ پڑھ کر تو آگے براعتم من اللہ جو تلاوت ہے وہ شروع کرنی ہے بسم اللہ پھر بھی آپ نے نہیں پڑھنی ہے اور اس میں تیسرا جو پوائنٹ ہے عوذ باللہ اور بسم اللہ میں عام طور پر بہت زیادہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں عوذ باللہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ قرآن پاک کی سارٹنگ ہے نا تو سارٹنگ ہی آپ غلط کر دیتے ہیں عوذ باللہ و شیطان الرجیم اس طرح کر کے لفظوں کو کھا جاتے ہیں بلکل اس کو توجہ ہی نہیں دی جاتی حالانکہ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جب آپ عوذ باللہ پڑھنے کا دیکھیں مقصد کیا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں کہ شیطان سے ہمیں سیف کر لے شیطان سے ہماری حفاظت فرما تاکہ جو ہم تلاوت کرنے لگے ہیں کوئی نیک کام کرنے لگے ہیں اس میں ہمارا دل لگے بسم اللہ کا کیا مطلب ہے بسم اللہ میں ہم اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں جس کی شروع میں بسم اللہ پڑھ جائے تو آپ عوذ باللہ اور بسم اللہ کو صحیح سے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں مقصد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا ہے تاکہ آپ کو جو ورڈز ہیں جو پروننسیشن ہیں لیٹرز کی وہ سمجھ آئے باقی اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا کہ آپ کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے اوپر یہ جو آئی بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے اندر میں نے عوذ باللہ اور بسم اللہ کے اوپر الگ سے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی بھی ہے تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے عوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ آ جائے اور اسی میں بس آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے کہیں پر بھی تو کوشش کریں کہ کسی ساتھ والد آپ کے دوست کو آپ کے بھائی کو آپ کے فیملی میمبر کو کسی کو تکلیف نہ ہو بعض اوقات کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ تلاوت کرنے میں ایسے جگہ بیٹھ جائیں گے جہاں لوگ موبائل یوز کر رہے ہوں گے یا ٹی وی دواز کر رہے ہوں گے یا کوئی بھی دوسرا کام کر رہے ہوں گے گفشپ لگا رہے ہوں گے ادھر آپ بیٹھ کے تلاوت کرنے لگ جائیں دیکھیں تلاوت جب ہو رہی ہے آپ جب تلاوت کر رہے ہیں تو ایک سنت عمل ہے لیکن جب جو بندہ تلاوت سن رہے ہیں جس کی کان تک آواز جا رہی ہے اس کے لئے تلاوت سننا واجب ہے لازم ہے کہ وہ تلاوت کو سنیں اس لئے ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بندہ گنائنگار نہ ہو آپ ایک سائٹ پہ بیٹھ کے اور آستہ آواز سے جو کوشش کریں کہ تلاوت کریں باقی تلاوت جو ہے وہ آپ کوشش کریں خوبصورت لہجے میں پڑھیں آواز کو خوبصورت کریں تجوید کے جو رولز ہیں اس کو جو ہیں آپ کوشش کریں کہ خوب اچھی طرح سے آپ لیٹرز کو پرنانس کریں لیٹرز کو صحیح اچھی طرح سے ادا کریں اور اختتام تلاوت پر آپ کوشش کریں کہ دعا لازمی کیا کر لیا کریں اپنے لئے اپنے والدین کیلئے تمام مسلمانوں کے لئے اگلا سفق ہمارا بہت ہی خاص ہوگا اس کے اندر ہم سیکھیں گے تمام جتنے بھی سائنس ہیں قرآن پاک کے جو بہت بیسک کچھ لوگوں کو پتا ہوں گے کچھ نہیں پتا ہوں گے لیکن اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے سمجھیں گے زبر زیر پیش اس طرح سے تنوین ہے اور شد مت جتنے بھی سائنس ہیں ان کے نام سیکھیں گے ان کا کیا کیا کام ہے یہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں سیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے تمام سوشل ویڈیا گروپس میں اس کو شیئر ضرور کریں تب تک یہ لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ